بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حروف آتفہ آتف کی جو حروف پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اور اوپر جو آئیک کا بٹن ہے اس پہ آپ کلک کریں تو وہ سبق آپ دیکھ سکتے ہیں تو ما بی مانا ما داما ما بی مانا ما داما وہ ہوں ما جو ما داما کے معنی میں ہوں جس طرح اقومو ما جلس الامیرو تو یہاں پر یہ ما جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اقومو میں کھڑا رہا ہوں گا حد ما داما اس وقت تک ما داما اس وقت تک جب تک امیر بیٹھنا جائے مانا ما داما اس وقت تک میں کھڑا رہا ہوں گا جب تک کہ امیر بیٹھنا جائے یعنی جب وہ بیٹھ جائے تو میں بھی بیٹھ جانگا اس وقت تک میں کھڑا رہا ہوں گا تو ما یہ حروف غیر عامل میں سے پندرہ نمبر کا پندرہ قسم ہے پندرہ قسم ہے یہ بی مانا ما داما ہے اور ما داما کے مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت تک میں کھڑا رہا ہوں گا جب تک کہ امیر بیٹھنا جائے سولوہ قسم میں یہ حروف عاطف حروف عاطف جو ہے وہ دس ہے یہ ہم نے ذکر کی ہے واو ہے یہ جمع کی لیتا ہے فا ہے یہ ترتیب کی لیتا ہے سمع جو ہے تراخی کی لیتا ہے حتی جو ہے یہ اپنا ایک معنی ہے اس کی لیتا ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے حروف عاطف کے بیان میں طوابع کے بیان میں ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے کہ واو کی کیا مطلب ہے فا سمع حتی امع او ام لا بل اور لیکن تو بل لیل اضراب لیکن لیل صدرہ کے سب ہم ادھر ہی پڑھ چکے ہیں اس کی صرف مثال دیکھ رہے کہ عاطف کا معنی ہے مائل کرنا مائل کرنا تو یہ حروف جو ہے یہ معطوف کو معطوف آرے کے طرف مائل کرتا ہے اعراب میں اور حکم میں مثلا جہاں جو ہے فیل ہے یہ فیل داخل ہے زید پر اور زید ہے معطوف علی پہلا جو ہے معطوف علی ہے یہ حرف عطف ہے واو ہے اور عمرن یہ مرفوع ہے مرفوع کیوں ہے کہ یہ معطوف معطوف ہے اس پر زید پر معطوف معطوف علی دونوں مل کر دونوں مل کر یہ ہو بھی فائل جس کی لئے اس جہا فیل کی لئے تو زید مرفوع ہے تو اس وجہ سے عمرن بھی مرفوع ہے اور کس وجہ سے عرفیں عطف کی وجہ سے اور یہ سبق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو اگر آپ کو دیکھنا ہے تفصیل کے ساتھ کہ وَاو فَاتُ سُمَّ حَتَّ اِمَّ اور اَوْ اَمْ بَلْ لَا لَاكِنَّ اس کا کیا مطلب ہے تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگلے سبق کیلئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی